بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیک ناظرین محترم خشامہ دیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو پروگیم استخارہ کوئی نور پہ آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر آپ کا مزبان ابو بکر سلطانی حاضر خدمت ہے آپ تمام حباب کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو سلام عقیدت پیس کرتے ہیں پروگیم ہر روز آپ لوگ دیکھتے ہیں ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پروگیم کے ذریعے ہوتی ہے آپ تمام حباب کے سوالات پروگیم میں شامل کی جاتے ہیں آپ لوگوں کی مسائل پروگیم میں جو بھی آپ لوگ ہماری ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ہمارے علماء آپ حباب کی رہنمائی قرآن السنت اور حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں آج بھی انشاءاللہ یہ تسلسل کو ہم برقرار رکھیں گے آپ لوگوں کی کال شامل کی جائیں گے آپ لوگوں کی سوالات شامل کی جائیں گے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ علماء سے رہنمائی کے لئے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم کوشتے رہتے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے گفتگو بھی کی جائے اور آپ تمام حباک بھی رہنمائی بھی کی جائے رہنمائی کے لئے جو شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں ہر دوز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت محترم آپ کے ہم سب کردے رزیز حضرت علامہ مولانا سجدہ پیر زیادہ پیر حفیوز اللہ سرگردی صاحب ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں تشریف ہمائیں قبلہ پیش صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے ساتھ ساتھی ناظرین محترم ہمارے پروگرام استخارہ میں آپ زیارت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں حضورز ماشاءاللہ آج سے ایک مطبع پھر ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں نوجوان ممتاز و محترم حضرت علامہ قاسم ورسول صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں ربلا علامہ صاحب خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جداک اللہ جی بہت شکریہ ربلا علامہ صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا ٹی وی سکرین پر نمبرز جو ہے وہ آپ لوگوں کے چل رہے ہیں آپ لوگ پروگرام میں کال کرنا چاہیں بات کرنا چاہیں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں واتس ایپ کے نمبرز بھی دورانے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو ایڈریس ہے وہ بھی پروگرام کے دوران چل رہا ہوتا ہے تاکہ اگر آپ لوگ خط کی صورت میں ہم تک سوال یا اپنی گفتگو یا اپنے کچھ مسائل پہنچانا چاہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ لوگوں کے جواب سنیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی کاؤز بھی شامل کریں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ حضرت اس کی طرح اور آخر میں انشاءاللہ دعا جیسے ہوتی ہے تمام دیکھنے والوں سے سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ تمام حباب ہمارے ساتھ کوشش کیا کریں دعا میں بھی ہمارے ساتھ پروگرام کے شامل دعا کریں علامہ قسم رسول صاحب سے گفتگو کا کچھ آغاز کرتے ہیں اور ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ تمام حباب کے لیے دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے کچھ گھرے لو معاملات کے حوالے سے جو لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں آپ اس میں پیار اتفاق محبت اور یہ ساری چیزوں کی جو کم ہی ہوتی ہے تو گھرے لو مسائل لوگوں کے جو گھر میں پیشانہ شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ہم کہیں گے کہ بلالامہ صاحب سے کہ آپ حباب کی رہنمائی کریں اور حدیث کی دوشنی میں کچھ بزاعت فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ السلام علیکہ سیدی نبی اللہ جتنے بھی ناظرین ہم سے کنیکٹ ہوتے ہیں اس پیریڈ میں اس شورٹ پیریڈ میں سبی کو کہا جاتا ہے کہ نماز کی پبندی کرو کسرت سے درود پاک پر ہو ہم زندگی گزارتے ہیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں گناہ کے سبب بن جاتے ہیں میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں آج کل کے زمانے میں اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں آپس کے تعلقات قائم کریں آپس کی رشتے داریاں جو ہیں وہ مضبوط کریں اور اکثر لوگ دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے تعلقات کو توڑ دیتے ہیں اور بعد میں ان کے ہاں آنا جانا بھی بند اپنی اولادوں کو بھی منع کر دیتے ہیں ہم ایسا تو کر دیتے ہیں لیکن ہمیں گناہ کیا ملتا ہے بات چھوٹی سی ہے حدیث مبارکہ چھوٹی سی ہے اگر آپ اس حدیث مبارکہ کی گہرائی تک جائیں گے تو یقیناً آپ کا جو ہے وہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور میری اور آپ کی جو ہے وہ اصلاح بھی ہو جائے گی کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشات میا لا یدخل الجنت قاتی فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ آپس کی رشتہ داریاں توڑنا آپس کے بھائیوں کے تعلقات آپ اب تو دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑنا ہم یہ معمولی سا کام ایک چھوٹا سا عمل سمجھتے ہیں لیکن حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنا دیا فرمایا کہ جو آپس کے تعلقات توڑے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا اور پھر میں ایک اور حدیث مبارکہ سناتا ہوں آیا اس کی مدت کتنی ہے ہم نے تو سالوں سال گزر کے اپنے بھائی کو سلام نہ کیا سال گزر کے ہم نے اپنے فیملی ممبرز کے ہاں سلام نہ کیا ان کے ہاں پڑنا آنا جانا بند کر دیا میں حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ آخر اس کی مدت کیا ہے ہمیں دین اسلام بتاتا کیا ہے کہ اس کی مدت کیا اگر اتنے دنوں سے زیادہ ہم نے اپنی کتہ تعلق ہی رکھی تو ہمیں کیا گناہ ملے گا کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا میں مفہوم سنا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی سے اپنے تعلق کو توڑا اور اس کی مدت تین دن سے زیادہ ہو گئی اور اس نے تین دن کے اندر اندر اپنا جو ہے وہ تعلق دوبارہ قائم نہ کیا اور اگر اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا فرمایا اللہ رب العزت اس کو دوزخ میں ڈال دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ہم نے تو کئی سال گزر گیا آج کل جو کنڈیشن چل رہی ہے ہمیں چاہیے لازمی نہیں کہ اپنے رشتہ دانوں کے ساتھ ہی اس نے سلوک کرنا ہے میں شک ہماری جو سوسائٹی میں رہتے ہیں ادگد کے لوگ ادگد کے جو لوگ رہتے ہیں جہاں پر جوب کرتے ہیں اگر میں سٹوڈنٹ ہوں تو میری یونیورسٹی میں میری کلاس میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے تو میری ذمہ داری ہے اس کو دیکھوال کرنا میری ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے جو گریلو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہیں تو جتنے بچے کلاس میں ہیں جن کو علم ہے اس بات کا سبی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ اس کی مدد کی جائے اس کے بازو کے ساتھ بازو لگا کر اس کے گھر کو چلایا جائے میں نے حدیث مبارکہ آپ کو سنا دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ محبس کے جو تعلقات ہیں ان کو قائم کریں اپنی رشتہ داریوں کو قائم کریں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کنٹینئو کرتے ہیں کالرز بھی ہیں اور آغاز بھی کریں گے ساتھ گفتگو بھی ہوتے رہے گے انشاءاللہ آج کے پہلے کالرز شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام عبدال بھائی جی جناب خوش آمدید کہتے ہیں کون صاحب عبدال بھائی شبیر بات کرنا ہوں لہو سکتے ہیں جی شبیر صاحب فرمائیے گا حضرت صاحب یہ پوچھا تھا حضرت صاحب سے کہ آٹھ ہی انہیں ہوئے ہیں میری شادی کو جی جی تو گھر میں ادنا چاکھی بھی رہتی ہے لڑائی جگڑے ٹھیک تو بڑے مسئلے مسائل ہیں اچھا جی تو ہر ٹائم لڑائی کبھی اس کی طرف سے کبھی میری طرف سے جی بہتر تو بہت پڑی پریشانی ہے اور ازاد بھی نہیں ہو رہی اللہ میربانی کرے ٹھیک ٹھیک چلے انشاءاللہ جی بہت شکریہ جی ضرور انشاءاللہ آپ کے رہنمائی بھی کرتے ہیں اور کچھ وظائف بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جو آپ کے لئے بہتر ہو سکتا ہے گھریلو ناچاکی اور آپ اس میں لڑائی جگڑے کے سارے معاملات انشاءاللہ محبت پیار ابھی یہی سوال اور یہی چیز جو قبلہ علامہ قاسم رسول صاحب سے ہم رسکس کر رہے تھے انشاءاللہ پیر صاحب رہنمائی کرتے ہیں پھر انشاءاللہ مرید آگے بڑھیں گے بسم اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم اللہ مصلي على محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی عبراہ وعلى آل عبراہ انکا حمید مجید بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب میرے بھائی نے جو سوال کیا ہے یہ گرگر یہ فضاء پیدا ہو چکی ہے بلکل اس لیے کہ ہم نے اپنے جو اخلاقیات ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے تو میرے بھائی اللہ تعالی آپ کے لئے سانیاں پیدا فرمائے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے اخلاق گھر میں اچھے کریں اس سے بھی دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ گھر کا گھر جو ہے یہ نفرت کا سباب بن جاتا ہے آپ اس نہ کریں کہ ماشاءاللہ جس انداز میں آپ نے گفت ہوئی کی آپ نماز بقائدگی سے پڑھتے ہوں گے اگر کوئی کمی گتا ہی ہے تو اس کو دور کر دیں اور ایک معمول اپنا زندگی کا بنا لیں کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورت یاسین پڑھنی ہے ایک مرتبہ اور تین مرتبہ سورت الرحمان پڑھنی ہے سورت یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے اور سورت الرحمان قرآن کا حسن ہے قرآن کی دلہ نہ ہے یہ اپنی زندگی نماز کے بعد ایکیس مرتبہ یا متقبر اوپا لیا کریں جب نماز فرض ادا کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے جو گھر کے معاملات ہیں اس کو معمول میں لائیں اس میں کوئی یہ نہیں کہنا کہ میں نے کتنے دن پڑھنا پڑھتے رہیں اپنی پوری زندگی اللہ بہتر بہت شکریہ بہت شکریہ مزید دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکس کولر کے دانے پر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی ہمائیوں صاحب بولیے گا اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جی آپ کی والا کا نام کیا ہے نوربزہ جی بہتر بہت شکریہ جی جو کہا کل آپ کے کال کا سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے جو آپ نے ڈسکس کیا ہے مطلب وہی کاروباری حوالے سے معاملات اور ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں دو سے تین چیزیں جو خاص طور پر تقریباً ہر کالرز کی اس حوالے سے ہوتی ہیں کاروباری مسائل ہیں گریلو مسائل ہیں اور شادی کے مسئلے مسائل ہیں ظاہر ہے ایک زندگی کا حصہ انسان کی ہی سب چیزیں معاملات زندگی میں بھی آتی ہیں تو جہاں تک لئے آپ کے سوال کی بات تو انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی علامہ خاصی مرسول صاحب سے میں مزارش کروں گا آپ کچھ بھائی صاحب کی رہنمائی فرمائیے اور کچھ بزائف بھی ہو سکتے تو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل میں آپ کو پڑھنے کے لئے بتا دیتا ہوں ایک تو نمازوں کی ببندی کی جائے نماز فجر کے بعد جو ہے پہلا کلمہ چار سو مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیا جائے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لی جائے تو بہت بہتر ہے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو گیارہ مرتبہ اول اور پھر گیارہ مرتبہ آخر اور رات کو جب عشاء کی نماز کو ادا کیا جائے تو عشاء کی نماز کے بعد چار سو مرتبہ یا حیو یا قیوم اول آخر اسی طرح درود پاک پر ہا جائے رب تعالیٰ کے حضور ہر نماز کے بعد دعا کی جائے اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے لئے کچھ نیک اسباب آپ کے کاروبار میں جو ہے وہ مزید برکتی آتا فرمائے انشاءاللہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کلام پاک میں بہت طاقت ہے اور اسی کے برکت سے اسی کے طفیل سے ساری کام زندگی کے انسان کی وجہ تھے انشاءاللہ اور ہماری جانب سے آپ لوگوں کو یہی سب کچھ بتایا جاتا ہے اور انشاءاللہ بتائیں گے مزید بھی آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں نیکس کالر ان کو بھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی کون بات کر رہا ہے نزاکت علی میں بات کر رہا ہوں ٹی وی کا والی ہم بند کر دیں آپ نزاکت صاحب اور بتائیے کیا سوال ہے یہ میں نے اپنے استخارہ کروانا تھا میرا نام نزاکت علی ہے تو میری والدہ کا نام جلیہ نبی کی اچھا جی ٹھیک ہے تو یہ بہت مسئلہ خراب ہوا کاروبار کا بھی اور میرا یہ گھر کا بھی اچھا جی کیا کاروبار کرتے ہیں آپ یہ میرا جوتی کا کاروبار شیوز کا ٹھیک ٹھیک اور گھر کا مسئلہ کیا ہے گھر کا یہ یہ لڑائی سے گڑا رہتا ہے بات اس کی وجہ سے کوئی سمجھ نہیں آتی جیدھر بھی جاتے ہیں موقع سے پنتیشہ آپ کے اچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ میرے بھائی نزاکت صاحب آپ نے کال کی اور سوال کیا اور آپ کو ٹی وی قبالیوں کا بھی کہا گیا وہ آپ نے نہیں بند کیا پرحال چلیں خیر کوئی بات نہیں سوال آپ کام تک پہنچ گیا ہے جہاں تک آپ کے سوال کا پیش سب جواب دیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ میرے بھائی آپ کے اللہ تعالی حالات بہتر فرمائے گا آپ نماز کی پابندی کریں اور نمازِ اصر کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ سوال کوسر کو پڑھنا ہے سات مرتبہ پہلے درودِ ابراہیمی پڑھیں اور سات مرتبہ بعد میں درودِ ابراہیمی پڑھیں آپ اکیس مرتبہ سوال کوسر پڑھیں اس کے علاوہ نمازِ مغرب کے بعد ایک مرتبہ سوال واقعہ جو ہے وہ سوال پڑھ لیا کریں یہ اپنا ایک زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے گھر کے حالات بتا رہے ہیں نائتفاقی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور کاروبار میں بھی اللہ عزا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ جی مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹو ہین کالرزوں کو شامل کرتے ہیں پروگرم میں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی الحمدلہ جی بسم اللہ خوش آمدید فرمائے میرا سوال میں نے اپنا پتہ کروانا ہے علمہ آپ کے انشاءال سے جی حضرت صاحب اچھا جی میری زندگی ایسے ہوگی ہے جیسے میں انشاءاللہ خوائش خوائش ہماری جاتی ہے پھر جو خواہ خوائش ہماری جائیں اس طرح میں میرے سویشن ہوگی ہے جب سے میرے گررم اچھا ٹھیک 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 تو آپ کی والدہ کا نام کیا ہے پرہلہ اور آپ کی عمر کتنی ہے تیتی سال مطلب آپ کچھ سوچتے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے کیا آپ کے دماغ میں چل رہا ہے نہیں نہیں میری جسے دینا سنیے لگی ٹھیک ہے تو میرا جو پارا پار برباد ہو گیا میرے سارے ایک نیشن ہو جائے انسانی خوائش ہر ماری جاتی ہے اچھا ٹھیک ٹھیک چلے ٹھیک ہے میرے بھائی ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں یہ بس ایک آپ نے بتایا اس میں کوئی شک نہیں ہے مسئلہ مسائل بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ دل کا اور اندر کا ایک بہم بھی ہوتا ہے شادی کی خبر سن کے تو بندہ خوش ہوتا ہے لیکن آپ کے جو اس بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گئے اس کے بعد تو آپ کا ایسا فیل ہوتا ہے کافی ایسے سے پرحال آپ نے علام صاحب کے بارے میں کہا ہے تو انشاءاللہ وہی آپ کی رہنمائی کہہ جائیں گے فیسا جی میرے بھائی آپ ٹینشن چھوڑیں کہ شاید آپ کے ذہن میں کسی نے کوئی وسوسہ پیدا کر دیا ہو گیا ایسی بات نہیں ہے آپ کو میں گیارہ دن کے ایک عمل بتا رہا ہوں ستائیس میں پارے کی آخری تین صورتیں ہیں یہ آپ زہر کی نماز پڑھ کر صورت الرحمان صورت واقعہ اور صورت الحدیث یہ تینوں صورتیں ستائیس میں پارے کی آخری صورتیں ہیں ان کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے نماز زہر کے بعد یہ گیارہ دن کا عمل ہے آپ اس کو کریں اور آیت القرصی کا ورد جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں یا پانی دم کر کے پی لیا کریں تو آیت القرصی کسرہ سے پڑھنی ہے اور یہ تین صورتیں ملا کر آپ نے روزانہ زہر کے بعد یہ گیارہ دن پڑھنی ہے اس کے بعد پھر فون کریں شلیل بہت شکریہ گیارہ دن کے لیے آپ کو وظائف بتائے گئے ہیں میرے بھائی ایک تو آپ پہشان بلکل نہیں ہوں گیارہ کی بارگرم میں انشاءاللہ صاحب اچھا ہوگا اور اچھا اچھا جب سوچیں گے تو سارا کچھ اچھا ہوگا وہم گوان سب چیزیں نیگٹیف جو ہے وہ چیزیں آپ دماغ میں چلتی رہیں گی سوچتے رہیں گے تو ایسا جو ہے وہ ارگز بھی نہیں ہوتا ہے میرے اپنے ساتھ آپ یقین کریں کچھ دن پہلے کچھ طبیعت اس طرح کی تھی جو حالات چل رہے تھے دل میں وسوسے اور خیالات ایسے آتے ہیں تو بس انسان کو تھوڑا پوزیٹیف رہنا چاہیے اور باقی اللہ رسول کی بارگرم میں جب ہم لوگ سوال کرتے ہیں جھکتے ہیں نماز کی پابندی ہوتی ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یہ سارے چیزیں روحانیت کے جو ہے وہ انسان جب فیل کرتا ہے تو بہت سے معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں برحال کچھ وضائف جو آپ کو بتائے گی ہیں تو آپ وہ کریں میرے بھائی کسٹا آپ اپنے آپ کو پوزیٹیف رکھیں انشاءاللہ سب معاملہ ٹھیک ہوں گے اللہ قریب میں چاہا تو آپ گیا دن کے بعد ہم سے دوبارہ رابطہ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کہاں تک کیا معاملہ تا آپ کے پہنچیں انشاءاللہ ٹھیک ہے جی مزید دیکھتے ہیں نیکس کال اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں جی عطاوز بات کر رہا ہوں مزفر گھر سے جی میرے بھائی بولیے میں اپنے اکثر بیمار رہتا ہوں اچھا جی اور دوائیاں کافی کرائی ہیں آج چار کار لوگ ہیں اچھا جی آرام نہیں آرہا دوسرا لوگ ملتے کار رہے قرض ہے قرض ہے وہ بھی نہیں اترہا ٹھیک میں ایک مل میں ملحب رہا تھا جی اب ریٹائرمنٹ ہے جی پنچن میری اچھے ہزار ٹھیک ہے اور وہ قرض نہیں اس طرح ہر بھائی دیر مہار پی رہتا ہوں اللہ تعالی آپ کو صحیح جی انشاءاللہ بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی کال آپ کا سوال ہم تک پہنچ کیا ہے دعا کریں گے اللہ کریم کی بارگم میں بھی خصوص انشاءاللہ آپ کے لئے بھی پروردگار آپ کو صحیح والے زندگی عطا فرمائے اور جہاں تک قریب آت آپ کے قرض کی جو آپ نے کہا تو وہ بھی انشاءاللہ مطلب اس کے لئے کچھ اسباب ایسے پروردگار کے جانب سے ہوں کہ آپ اپنے اس قرض سے بریزمہ ہو سکیں جی علامہ قسمی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جی بلکل آپ جو بیمار لہتے ہیں بیماری کے لئے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن پاک کی دو صورتیں ہیں ان کی آپ تلاوت کریں کسرت کے ساتھ انہا انزلنا ہوں فی لیلت القبر اس کی سو مرتبہ تلاوت نماز فجر کے بعد کی جائے اول آخر آپ درود پاک پڑھ لیں اور نماز عشاء کے بعد سورہ اخلاص اسی طرح سو مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے اسے ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے اسے پڑھا جائے اور اول آخر اسی طرح درود پاک پڑھ لیں اللہ رب العزتہ جو ہے وہ آپ کی بیماری جو ہے آپ کو پروبلم جو ہے انشاءاللہ اپنی رحمت کے صدقے آپ کو شفاعت آپ فرمائے گا اور جو دوسرا آپ کا مسئلہ تھا کہ کرز کا ظاہری سے بات ہے جب آپ بیمار بھی ہیں اور ٹینشنز بھی ہیں آپ کو تو کام کاروبار کرنے میں پھر مشکل بھی درپیش ہوتی ہوگی تو دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آپ کو میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد چار سو مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درورد پاک پڑھ لیا جائے اور رات عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد چار سو مرتبہ یا حیو یا قیوم اسی طرح اول آخر اگر ایک ایک تسبیح کر لیں گے تو بہت بہتر ہے ان کیس اگر ایسا possible نہ ہوا کیونکہ آپ نے دو وظیفے کرنے ہیں اکٹھے تو آپ گیارہ مرتبہ اول اور پھر گیارہ مرتبہ آخر درورد پاک کا ورد کر لیں اور رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے گا اور آپ کو ان پریشانیوں سے چھٹکارہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ جو بہت شکریہ جی اللہ اللہ علیہ وسلم آپ کا سوال جو آپ نے کیا میرے بھائی مکمل طور پر علامہ قاسم رسول صاحب نے اضحاب بھی کر دی اور آپ کو اضحاب بھی سارا دے دیا ہے انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات سب بہتر ہوں گے ظاہر ہے جب آپ صحیح کیا بھونگے اس پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں ظاہر ہے بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور بہت سی سوچیں اس کے دماغ میں ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں یہ ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ لیکن پھر بھی مضبوط رہنے سے اور بہت سے معاملات انسان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں باقی سب چیزیں تو آپ کو ہم سارا سارا بتاتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں کہ انسان اچھا سوچے دم یہی دعا ہے کہ مولا ہمارے جتنے بھی کالرز ہیں پروگرم میں کال کرتے ہیں سوال کرتے ہیں ہماری بھائی ہماری بہنیں نوجوان ہیں بزرگ ہیں پروردگار تو ہی کریم ہے مولا سوپر اپنا کرم فرماؤں فضل فرماؤں علماء تو اپنے ڈیوٹی کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر جواب اب آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے اللہ کریم کی بارگرہ میں دعا ہے کہ پروگردگار ہمارے ان علماء کو بھی حق سچ کہنے اور سننے کی کافی خطا فرمائے اپنی اسی محبتوں کے سفر کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ عزیز دیکھتے ہیں جی آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ ہیں جو کالرز سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا سوال کرنا چاہیں گے اسلام علیکم جی جی کون بات کر رہے ہیں میں یاسم بات کر رہا ہوں جی فرمائیے گا جی میں نے اپنے بیٹے کا بیٹے کی منگنی کی ہوئی ہے اچھا جی تو ان کا استقارہ کرانا ہے بیٹے کا نام ہے عظیم محمد عظیم ٹھیک ہے اور کیا نام ہے اس کا اس کی والدہ کا نام ہے ادھر اپر اچھا جی میری بھی کے نام ٹھیک لڑکے کا نام ہے لڑکی کا نام مہنور سچ کی والدہ کا نام ہے شادیہ ٹھیک ٹھیک چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کی قول کا منگنی آپ نے کر رکھی ہے اور اس کے بعد ظاہرہ آپ جانا چاہتے ہیں کہ آگے کی معاملات کیسے چلیں تاکہ زندگی کو مزید آگے لے کر جائے جا سکے اور نکاح اور شادی کے معاملات کی طرف آپ رکھ بڑھ سکیں تو قبلہ پیش صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ جواب کے لئے بہتر ہو سکتا ہے وہ آپ جواب سننے آپ دیکھیں منگنی یہ ایک پیغام ہے شادی کا تو رشتہ منگنی کرنے سے پہلے یا پیغام بھیجنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ استخارہ کرے کہ جب رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رشتہ سوٹے بر رہے گا یا نہیں رہے گا باہر کہہ میرے بھائی آپ نے منگنی کر لی ہے خیر ہے میسیج ہے ایک منگنی جو ہے تو آپ کو میں جو استخارہ بتا رہا ہوں آپ نے خود کرنا ہے ہمسیلف آپ کریں اس کو یا بصیر و ابصرنی یا علیم و علمنی آپ نے یہ دو لفظ یا تیسرا یا خبیر و اخبرنی یہ تینوں میں لاکے پڑھ لیں یا تینوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیں آپ نے نمازِ عشاء پڑھنے کے بعد باوضو صاف سترہ لباس پہن کر دو رکت نماز نفل برائے استخارہ پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ ان تینوں لفظوں کو یا خبیر و اخبرنی یا علیم و علمنی یا بصیر و ابصرنی تینوں لفظوں کو اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر آپ پڑھ کر اور اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر سو جائیں یہ تین دن کریں انشاءاللہ آپ کو اشارہ ہو جائے گا اگر سبد یا سفید کچھ چیز نظر آئے تو پوزیٹیو ہے اگر بلیک یا ریڈ کچھ چیز نظر آئے تو سمجھیں آپ نیگٹیو ہے پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی مزید دیکھتے ہیں جی ہم بڑھتے ہیں آگے نیکس کالا کے جانے اسلام علیکم جی کون بات کریں کہاں سے نینہ افرد بول رہی ہوں لاہور سے جی میری بہن بولی ہے نینہ سبیت بہت میری خراب رہتی بیمار بہت رہتی ہوں ہر وقت اچھا جی ہاں جی کیا مسئلہ ہے مطلب کیوں بیمار رہتی ہیں آپ باتا نہیں کیا مسئلہ ہے ہر وقت جیسے بیمار ہر وقت بیمار رہتی ہیں کوئی نہ کوئی بیٹ کا مسئلہ ہے کمر کا ٹانگوں کا کوئی نہ کوئی مسئلہ سر کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اچھا جی والدہ کا نام بتائیں اپنی شفیہ آپ کی عمر کتنی ہے 43 اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن بہت شکریہ آپ کی کال کا انشاءاللہ دواب بھی کریں گے آپ کے لئے اللہ کریم آپ کو صحیح دے اور آپ خیر و آفیت سے بہت زلد صحیح دیاب ہو انشاءاللہ دعا تقریبات بیماری کی اور بہت دیر سے بیماری ہے ظاہر ہے آپ ویڈیکلی ٹویٹمنٹ بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہیں وظائف بھی جس طرح آپ نے بتایا تو سوال آپ نے ہمارے پروگرم میں کیا ہے انشاءاللہ علماء قاسمی وصول سب آپ کو اسے بتائیں گے جو آپ کی صحیح دیابی کے لئے وظائف ہوں گے انشاءاللہ آپ جواب سننے آپ جیلہ اللہ پاک آپ کو شفاعت آپ فرمائے آمین آمین آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اپنے گھر پہ رحمتوں کا نزول ہوگا اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو شفاعت آپ فرمائے گا میں پڑھنے کے لئے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد تین مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے اول آخر درود پاک پر ہا جائے اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ رحمان اس کی تلاوت کی جائے اسی طرح اول آخر اس کے درود پاک پر لیا جائے رب تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے اور سورہ یاسین کی تو ویسے عموماً ہر گھر میں تلاوت ہونی چاہیے جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں اور جس بہن نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے ان سے بھی گزارش کروں گا گھر میں نماز فجر کے بعد لازمی کر رہے ہیں اسے ویسے تو قرآن پاک کی کوئی بھی صورت آپ پڑھیں گے تو ظاہری سے بات ہے رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا آپ کو اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے پڑھنے کے لیے میں نے آپ کو وظیفہ بتا دیا ہے آپ اس کی پبندی کریں انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کو شفاء کاملات آپ فرمائے گا آمین بہت شکریہ علاو صاحب آپ کا رہنمائی کیے آپ نے اور امید ہے کہ ہماری جو بہن تھی انہوں نے سوال اپنا جواب جائے وہ سن بھی لیا ہوگا مزید دیکھتے ہیں جا آگے نیکس چھین کالر اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی مولین پلوے پوچھ دے وہ کہ جیوان اللہ ہمیں پانچ بیٹے ہیں انہوں نے رشتے میں جڑ دے جیسے میں نے رشتہ کرانے سہلے انہوں نے کیا نہیں ساتھا انہوں نے بعد جیسے لگو پیچے کر لینے والوں اور ہم ساتھ رشتے ٹھیک ہیں کہ گھار اسی میں پریشانی ہیں جو ایک بیٹا پرنا ہے ہونڈی بھی گھارا لکھے کے بیٹے تھے اچھا جی کیا نام ہے آپ کا ہرشاد میں ٹھیک 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 چلے ٹھیک ہے جی ہم انشاءاللہ جواب دیتے ہیں رشتوں کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا اپنے بچوں کے اور ہمارے پاکستان میں یہ بھی ایک ماشاءاللہ خاص کرم میں واضی ہے اور ہر شہر کی اپنی ایک گفتگو ہے اپنی خوشبو ہے اپنا انداز ہے تو ہماری بہن بھی جس کسی شہر سے یہ بات کر رہی تھی اسے تب وارسہ انہوں نے سوال کیا اپنا بچوں کے رشتوں کے لیے کچھ پریشان ہے غالب ہوتا انشاءاللہ اللہ رب العالمین مسبب الاسواب ہے میری بہنہ آپ اللہ کے حضور میں دعا کریں ماں ہیں اور ماں کی دعا اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا ظاہروں یا باطنوں کی پڑھ لیا کریں جب بھی نماز پڑھیں یا ظاہروں یا باطنوں کی ایک تسبیح پڑھیں اولا غدروشی پڑھیں اور اس کے بعد اپنا مقصد ذہن میں رکھیں اللہ کے حضور میں دعا کریں انشاءاللہ اللہ اسبا پیدا فرما دے گا آمین مقصد اپنا ذہن میں رکھتے دعا فرمائیے اللہ کریم کی بارگاہ میں وضائف کریں ہلو السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ جی کون بات کرتے ہیں جی فرمائیے گا لڑتے بہت ہیں اتفاق نہیں ہے بل کوئی اتفاق نہیں ہے اچھا جی ٹھیک اور اس کے علاوہ کچھ سوال ہے میرا بیٹا اب با سعودیہ جانا جاتا ہے یا جانا جاتا ہو یا جانا پھر آگا یا نہیں کیا نام ہے بیٹے کا نام اچھا جی ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی آپ کی کال کا میرے محترم سوال آپ نے کیا ہے وہی جس کی ہم گفتگوہ آغاز میں کر رہے تھے پرگیم کا شروع میں خیر و برکت اور گھریلو سارے معاملات آپس میں لڑائی جھگڑے جس طرح آپ نے بتایا ہے اور جب چھوٹی چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر مسائل انسان کے زندگی میں بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور دوسرا سوال بھی آپ نے کیا آپ نے بیٹے کے باہر جانے کے لیے تو دونوں کے لیے انشاءاللہ میں گزارش کروں گا رامان قاسم حسول صاحب جواب دیں گے جی بالکل تفصیلا پہلے گفتگو ہو گئی تھی کہ آپس کے تعلقات کو نہ تو رہا جائے بسیکل ہمارا امتحان تب ہی ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ اپنا تعلق قائم کرے جہاں پر کوئی شخص تعلق کو تو رہا ہو قبلہ پیر صاحب موجود ہیں سلطانی بھائی موجود ہیں ان کی موجودگی میں میں ایک بات کرتا چلا جاؤں علماء میرے جو اساتذہ ہیں والد گرامی ہیں ان سے میں نے سنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپس کے تعلقات قائم کرنے ہیں یہ مرد مرد سے قائم کرے جو دوستی ہے عورت عورت سے قائم کرے اگر کوئی شخص اس حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح اگر وہ سوچے اس طرح وہ بیان کرے کہ بھئی میں کسی لڑکی سے اپنے تعلق کو قائم کروں سواب ملے گا تو یہ بالکل حرام کام ہے یہ گناہ کا کام ہے ایسا جائز نہیں ہے جو مرد ہے وہ مرد کے ساتھ اپنی دوستی کرے جو عورت ہے وہ عورت کے ساتھ ہاں جب نکاح ہو جائے مرد اور عورت تب ان کے آپس میں تعلق کو قائم کرنا یہ بالکل جائز ہے تو جس طرح آپ نے سوال کیا آپ کے جو بھائی ہیں وہ آپس میں تعلقات جو ہیں وہ تو رہے ہیں میں آپ سے گزارش کرنا جاؤں گا آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے تعلق کو قائم کریں اللہ رب العزت آپ کو بہت عجر عطا فرمائے گا میں پڑھنے کے لئے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چار سو مرتبہ پہلا کلمہ نماز فجر کے بعد اول آخر درود پاگ اور پھر چار سو مرتبہ یا حیو یا قیم اسی طرح اول آخر درود پاگ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں رب تعالیٰ ضرور اپنا کرم کرے گا اور جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ بیٹے نے باہر جانا ہے سعودی عربیا تو کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں فلائٹس ساری تقریباً اوف ہے نہیں جا رہی وہاں پہ بھی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ رب تعالیٰ اس وائرس سے ہم سب کو جلد جلد نجات عطا فرمائیں اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کے بیٹے کے لیے کوئی نیک اور بہتر اسباب پیدا فرمائے بیٹے سے بھی میں گزارش کروں گا جو آپ کا بیٹا ہے کہ وہ بھی اسی جو میں نے وظیفہ بتایا اسی کی تلاوت کریں اسی کا ورد کریں اسی کی پبندی کریں اللہ رب العزت کو حضور دعا کریں یقیناً اللہ رب العزت کو انشاءاللہ بہتر اسباب پیدا فرمائے انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ عنہ اسباب کا مزید دیکھتے ہیں جی کالر ہمیں ساتھ ہیں اللہ عنہ تم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سالح اللہ عنہ ان کے ڈروپ ہو گئی ہے کافی ڈیٹیل کے ساتھ علامہ قاسم حصول صاحب نے ایک مطبع پھر آپ کو جواب دے دیا ہے پہلے چونکہ ہم گفتوں کو اسی ٹوپک پر کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی آپ کا وضائفی بتا دی ہیں اور دوسرا بھی جو آپ نے سوال کی اپنے بیٹے کے باہر جانے کے لیے سفر کے لیے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے جو اچھا وقت ہوگا سفر کا انشاءاللہ وہ یقیناً آپ کا بیٹے اس حوالے سے وہ کر سکیں گے باقی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بات کرتے ہیں جی مزید نیکسٹ کالر سے اسلام علیکم بھائی کم صاحب میں مفتی صاحب پوچھنے جاتا ہوں کہ چین سال ہوگا شادی کو جو اللہ تعالی ہے کوئی تک میر بننی کی تو بھائی صاحب پریز بتا دے اچھا جی کیا نام ہے آپ کی والدہ کا یہ آپ سے ہی نام ہے بھائی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو نہیں ہے میڈیکلی میڈیکل پریشانی جو کوئی نہیں ہے چیک جو جی انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی بہت شکریہ آپ نے کال کی اور سوال کی آپ نے اولاد کے لیے انشاءاللہ بہنمائی ضرور کریں گے اور یہ ایک نظام زندگی کا ظاہر ہے جو سارے معاملات اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی کریم ہے وہی پروردگار دینے والا ہے سب کو اور وہ چاہے تو جلد دے دے وہ چاہے تو دیر کر دے سارے معاملات انسان کی زندگی کی ہوتے ہیں جہاں تک رہا آپ کے سوال کی بات تو پیش صاحب انشاءاللہ آپ کے حنمائی کریں گے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے کہ پروردگار آپ کو خیر و حفیت سے اولاد کی نعمل سے مارا مال کرے گا انشاءاللہ جی پیش صاحب بہت شکریہ میرے بھائی آپ کے لیے دو وظیفے میں آپ کو بتا رہا ہوں جی سودانی صاحب نے آپ کو میڈیکلی طور پر تو پوچھ لیا تھا تو وہ اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ ضرور وہ علاج کروائیں اس کے علاوہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو یا متقبروں کی ایک تصویح پڑھیں ہر نماز کے بعد پڑھیں اس کے علاوہ آپ نے جب نماز اثر پڑھنی ہے تو رب حبلی من السالحین یہ تین سو تیرہ مرتبہ اثر کی نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھیں رب حبلی من السالحین اور اللہ کے حضور میں اولاد سالحے کے لیے آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور اللہ تعالی ہی صدقہ کریم آقا علیہ السلام کا اولاد دینے والا ہے آپ یہ عمل کریں نماز کی پبندی کریں اور وظائف کو اپنے کنٹینیو رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سالح عطا فرمائے گا آمین 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 بہت شکریہ جی جزاک اللہ کالر ہیں جی نیکس اور بات کرتے ہیں ان سے شامل کر رہے ہیں پرگیم میں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم جی تھوڑا سا پہنچا بولیں اور سوال بتائیں کیا ہے جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے انشاءال کا سرکت چلاتی ہوں اور میں کپرے وائے سیر سرکتی ہوں کچھو کا خرصہ اٹھانا ہوتا ہے تو اب بھی تک کوئی ارسا کام نہیں ہو رہا میں اس وجہ سے بہت سرکتان چیز پیام مجھے کچھ کرنے کو دیں میرا کام آگے بڑھ جائے میں اپنے بچوں کا سرکت چلا تک ہوں آپ خود سے کام کرتی ہیں جوب بغیرہ دی دی ہی میں خیال نہیں آن لائن کام کرتی ہوں ٹھیک ٹھیک اچھلی ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے میری بہن ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں سوال آپ نے کیا ہے کچھ سمجھ میں ترے نہیں آیا تھا اس لئے دوبارہ آپ سے پوچھا گیا تو برحال اچھی بات ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر آن لائن اور اپنے بچوں کے لئے اور اپنے گھر کے سارے معاملات کو دیکھتی ہیں اللہ کریم آپ کو کامیابی دے اور آپ کے لئے راستہ آسان کریں پروردگار کہ آپ خیر آفیت سے گھر بیٹھ کریں کچھ رسک کے حوالے سے معاملات ہو سکیں پاکہ انشاءاللہ کچھ علاوان صاحب آپ کو بتا جاتے ہیں آپ جواب سننے میری بہن توجہ کے ساتھ جی خاصل حسول صاحب جی بالکل میں گزارش کروں گا کہ میری بہن آپ ہمت نہ ہاریں آپ نہ امید نہ ہوں جب اولاد کے لئے کرنا ہے تو والدین تو ہر وقت اسی حوالے سے پریشان رہتے ہیں چونکہ اولاد کو وہ بھوکا تو دیکھ نہیں سکتے میں ضرور آپ کو پڑھنے کے لئے بتا دیتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد چار سو مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک پڑھ لیا جائے اور پھر نماز عیشہ کے بعد چار سو مرتبہ یا حیو یا قیوم اسی طرح اول آخر درود پاک پڑھ لیا جائے آپ کے جو بیٹے ہیں جو آپ کی اولاد ہیں وہ آج کل یقیناً پری ہوں گے یا ان لین کلاسز ہوتی ہوں گی اس کے علاوہ تو وہ پری ہوں گی تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ بھی اس کلام پاک کا وٹ کریں ضرور اپنا فضل و کرم فرمائے گا آپ کی جو پریشانی ہے اس پریشانی کو دور فرما دے گا انشاءاللہ بہت شکریہ جی آپ کا آرام سب مزید ہم دیکھتے ہیں جی آگے اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں جی مقصود بات کر رہا ہوں سربودہ سے جی فرمایے گا مہترم جی مہترم میں چار سال سے جو بلیس ہوں تو جوب کے لیے مجھے کوئی وظیفہ آیا اس پتہ رہا جاتے ہیں اچھا جی ٹھیک ٹھیک چلیں انشاءاللہ انمائی کرتے ہیں جی آپ کی بہت شکریہ آپ کی کال کا جی تین چار سال سے کربار نہیں ہے کوئی جوب کے لیے آپ پریشان بھی ہیں اور ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے جب ایسے مسائل ہوتے ہیں تو پیشہ کچھ سے انمائی عمل کو جاری رکھنا ہے تو اس دوران نماز میں کتا ہی نہ کریں نماز کی پوبندی کریں اور صبح جب نماز پڑھ لیں تو صورت یاسین ایک مطبع پڑھ لیا کریں لیکن زہر کے بعد آپ نے صورت محمد کو روزانہ پڑھنا ہے انشاءاللہ جو کربار کی کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں انٹرنیشنل بینقوامی سطح پر کربار تو اس طرح ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا روزگار جو ہے وہ اچھا کر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ جی جزاک اللہ کالر ہے جی نیکس بات کرتے ہیں ہم سے بھی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا اللہ آپ جنگ ہیں جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی بڑا ہی لاما تھا تب میرا سلام دیں کل بھی میں نے فون کیا تھا الحمدللہ انہوں نے مجھے دروشی صدایا تھا میرے دل کو بہت سکونہ ہو گیا اچھا ماشاءاللہ جی اللہ کا شکر ابھی میں نے مسئلہ یہ پوچھنا کہ مجھے نا رات کو نیند نہیں آتی پھر فجر ہو جاتی ہے پھر فجر کی نماز پڑھ کے پھر صبح جا کے چارش پاس جا کے نیند آتی ہے نیند نہیں آ رہی ہے ایک مہین نہ ہو گیا اچھا ٹھیک 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 چلے ٹھیک جی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی کال کا چلیں بڑی خوشی ہوئی کال آپ نے بتایا تھا جن صاحب نے چلا وغیرہ انہوں نے جو کٹ لیا تھا تو وہ آپ کی بتایا ہوئے کچھ عمل سے معاملات بہتر ہو گئے ہیں نیند جو آپ کہہ رہے ہیں ایک مہینے سے آپ کو نہیں آ رہی ہو سکتا آپ کے روٹین خراب ہوئی ہو ہمزان کا پورا مہینہ جاگ کر اس کے بعد لوگوں کی نیند دروشی پڑھنے والا بندہ اگر کہہ کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے میری بہن آپ رات کو نا کسر سے دروشی پڑھیں اور دروشی آپ کوشہ کریں کہ درود خزری پڑھیں یہ ٹھنڈا ہے دروزرہ درود خزری پڑھیں آپ درود ابراہیمی بھی پڑھیں لیکن درود خزری زیادہ سے زیادہ پڑھیں صلی اللہ علیہ حبیبی محمدی وعالی وآلہ صحابی وسلم اس کو آپ تھوڑا سا رات کو نا عشاء کے بعد کسر سے پڑھ لیا کریں آپ کو نید آ جائے گی انشاءاللہ چلیں اللہ کریم مربانی کرے جی انشاءاللہ مزید بھی آپ کو بتا دیا ہے پیش صاحب نے آج میرے بھائی ہمیں خوشی ہوئی ہے چلیں اچھی بات ہے کہ آپ بھی ریلیکس ویل کر رہے ہیں اللہ تعالی مربانی فرما رہا ہے الحمدللہ بس بری بات ہے یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے جی بلکل ایسا اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے دیکھتے ہیں جی مزید جو آگے ہیں قول علم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی فرمائیے گا میرے بھائی اچھو جی ٹھیک ٹھیک چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نے حنمائی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا سوال آپ کام تک پہنچ گیا ہے جو کرو باری حوالے سے آپ نے چیزیں ڈسکس کی ہیں علامہ قاسم رسول صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ آپ کی حنمائی کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ اللہ حنم صاحب اللہ پاک آپ کی مجھتے آسان کرے آمین جس طرح آپ نے بیان کیا کہ آپ مزدور ہیں یہ کوویڈ نائنٹین میں سب سے زیادہ اگر کسی کو افیکٹ ہوا ہے تو وہ مزدور طبقہ ہی دلتا ہے انہوں نے صبح گھر سے جانا تھا تو رات کو کچھ کما کر لانا تھا تو ان کے گھر کا چولا چلنا تھا ہر جگہ یہی عالم ہے ہر جگہ یہی صورتحال ہے ہم بھی اور آپ بھی سب بھی لوگ مل کے دعا کرے کہ عمالی کو بولا تیری مخلوق بہت پریشان ہے تو اپنا فضل و کرم آپ کو پڑھنے کے لئے پتہ دیتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد آپ چار سو مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک پر ہیں نماز زہر کے بعد آپ سورہ یاسین کو پڑھ لیں اور پھر نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ یا حیو یا قیوم اول آخر درود پاک پر ہیں رب تعالیٰ پر توقع رکھیں اللہ رب العزت یقیناً آپ کے لئے کوئی بہتر اسباب پیدا کرے گا اور کچھ نہیں تو آپ کا جو سرکٹ ہے آپ کا گھر کا جو نظام ہے وہ اس قلام پاک کے صدقے سے انشاءاللہ وہ چلنا شروع ہو جائے گا بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا مزید بڑھتے ہیں جی آگے ہم نیکسٹ کالر کے جانے اسلام علیکم کالر جی کون بات پہ جی بتائیے کیا سوال ہے میری پیٹی ہے میرا تنماز ہے کوئی کارو گیڑا کارو بار کرتا ہے کوئی نہیں ہندہ کوئی بار دا کرتا ہے بار دا نہیں ہندہ ایتھے ویتھے ایتھے کارٹے میں نے کوئی دیکھو اختیار کرو ملا دیکھو کی مسئلہ ہے نماز بھی پانچ ٹیم پڑھ دے ماشاءاللہ ہر کا مستئید اللہ جانے اللہ والوئی پتہ نہیں کیا نام کیا ہے اس کا آپ کے گامات کا عمر شریف عمر شریف بہتیرہ ناستہ تف ہے جی بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ پریشان نہیں ہوں اور شکر دا ہر حال میں پروردگار کا کرنا چاہئے مسائل پریشانیاں یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن پھر بھی ہم بہت سے ایسے لوگوں سے اچھے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لئے ملتا ہے پہننے کے لئے ملتا ہے رہنسین ہمارا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے مسائل تو خیر ہو جاتے ہیں جہاں تک آپ کے اس دمات کی بات تو انشاءاللہ اس کے لئے بھی کچھ پریشان رہنمائی کرتے ہیں کچھ بتائیں گے انشاءاللہ آپ سن لیں جباب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ڈال دینا چاہئے میری بہنہ یہ ہمارے عامال کی شامت ہوتی ہے کہ ہم مسائل میں ملت جاتے ہیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا شک نہیں کہ اللہ ہی مالک ہے اور اللہ ہی خالق ہے لیکن جو ہمارے گناہ ہیں جو ہمارے عامال ہیں اس کی وجہ سے ہم گر جاتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ صبح کی نماز پڑھ کے آپ اکیس دن کے کورس کریں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو سات مبین کے ساتھ پڑھنا ہے یہ اکیس دن عمل کریں سورہ یاسین شروع کریں جب پہلی مبین پہ جائیں تو پھر وہاں سے واپس آئیں اور پھر شروع سے ہغاز کریں پھر دوسری مبین پہ جائیں اسی طرح سات مبین ہیں سورہ یاسین کو سات مبین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یہ اکیس دن آپ پڑھیں اور اس کے بعد رزانہ آپ دعا کیا کریں اپنے لئے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو سورہ تعالیٰ آپ گھر کی بتا رہی ہیں اس سورہ یاسین کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرما دے گا نماز نہیں چھوڑنی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے جتنا کسرہ سے اللہ کے حضور میں سعیدہ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی بہت شکریہ کالر ہیں جی بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کریں جی میں تنہ بات کر رہی ہوں نہور سے مجھے اپنے بارے میں پوچھیں اپنی والدہ کے میں بارے میں پوچھیں والدہ کا نام بتا دیں ان کا نام نہیں کرتا اچھا جی کیا مسئلہ ہے آپ کا بتائیں جی ان کو پوچھنے کہ ان کے سر میں والدہ کے بہت درد ہوتی ہے اور ساتھ ان کی آئیز کا بھی مسئلہ آنکھوں میں بہت ساتھ درد ہوتی ہے ٹھیک بھی نہیں رہتے کبھی کچھ کچھ ایسے ہوا ہی رہتا ہے اور میرے حوالے سے یہ ہے کہ میں بھی نہیں ٹھیک جاتی میرے سر پہ یہ جو درمیان والا اوپر والا ہسر ہے اس میں ایسا لگے گا جیسے کوئی ہوا کے ساتھ کوئی چیز کریں گے جیسے میرے کوئی جو بھی چیز کوئی چیز کو میں یوز کروں مجھے لگے گا جیسے اس میں مجھے کوئی ہو رہا ہے اچھ محسوس ٹھیک ٹھیک یہ کب سے ہے آپ کے ساتھ مسئلہ میری بہن مجھے تو یہ عید کے بعد سے ایسا مسئلہ مجھے انہوں نے پہلے بتایا تھا جو پڑھنے کے لیے میں پڑھ رہی ہوں دروش شریف اور رستق پار بتایا تھا انہوں نے اچھا جی اور آپ کی والدہ کا جو مسئلہ سردھت کا یہ کتنی دیر سے ہے جی ان کو بھی اسی طرح آتا ہے یہ جیسے صبح تھی ہے درد شروع جاتی ہے شام کو بھی آتی ہی رہتی ہے اچھا جی ٹھیک سرے ہم اور حنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی سوال آپ کام تک پہنچ گئے اور اصل میں مسئلہ آپ کا یہ ہے جسنا آپ نے اپنی والدہ کے بارے میں بتایا مسلسل درد رہنا اور پھر اپنے بارے میں بھی آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کوئی سفیل ہوتا ہے تو بہت خاص اور بہت جہو دماغی سارے معاملات کی ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے لازم کہ آپ ٹریٹمنٹ کی طرف اور اپنے میڈیکلی معاملات کی طرف بھی آئیں ایک دفعہ مکمل سے کب آپ کسی اچھے آکٹر کو بھی کہوائیں زہاں تکیئی بات روحانی طور پہ تو انشاءاللہ پچھ سب ایک مرتبہ پھر آر کے ہمیں اس سوال بڑے انڈیٹیل ہوتے ہیں تو ان سے درہ گزارش کر دیا کریں کہ وہ اتنا لمبا طویل سوال کرنے کی بجائے یا اپنے گھر کہ زیادہ مسئلے بتانے کی بجائے کہ ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہوتا ہے بلکل ایک خط بے دیا کریں چینل کے ڈریس پہ تاکہ وہ تفصیلاً پھر ان کا جواب اور جو کچھ بھی پہنے ہوتا ہے وہ بیج دیتے ہیں چیک تو ان کے لیے بھی ابھی پھر خط وغیرہ بیج دیں ہیں ہاں خط لور میں رہتی ہیں خط بیجنا ہے تو خط بیج دیں ادروائز آپ کو جو دروشی بتایا گیا ہے وہ آپ پڑھیں اور سردرد کے لیے آپ صورت اخلاص کل ہو اللہ وحد اس صورت کو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ اپنا یہ ہاتھ اپنی اس پہشانی پہ رکھیں یا سر کے اوپر رکھیں تو سات مرتبہ صورت اخلاص جو ہے آپ اس کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ یہ سردرد جو ہے یہ تو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اور باقی اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے اللہ اس سے بھی آپ کو شفاعتا فرمائے گا جی بہتر ہے بہت شکریہ جواب اللہ جواب آپ تک پہنچ گیا ہے اور ممکن اگر ہے جس طرح پیشاہ نے بتایا کہ آپ لاہور سے ہیں تو اگر آپ کے گھر میں سے کوئی فرد جو آپ کا مرد حضرات ہیں ان سے کوئی اگر آ جائے تو کچھ انشاءاللہ وہ بھی رہنمائی اس حوالے سے بھی ہم آپ کی کر دیں گے انشاءاللہ اگر وہ آنا چاہیں تو بسم اللہ وہ آ سکتے ہیں بہت سے بھی کالز آتی ہیں تو وہ بڑے ماں کا سوال ہے باپ کا سوال ہے بیٹی کا سوال تو بہتر ہوتا ہے کہ خط بھیج دیں سکتے نام ڈیٹیل کے ساتھ تاکہ پھر وہ بندہ جواب دے گی بہتر ہے جی بہتر ہے جی بہتر ہے جی بہتر ہے جی بہت شکریہ جواک اللہ جی آج اب آپ کو انشکے جی آپ تک اور مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کالر ہیں لاسٹ ان کو بھی شامل کر لیں گے ان سے بات کر لیں گے اس کے بعد پیش کے دعا کے پر فارم آئیں گے اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی مالیکم اسلام جی بتائیے گا کیا سوال ہے جو سوال ہے جو ہمارا مال ہے وہ جو زیادہ دماؤ رہتا ہے اور جاتا ہم دو چیزتیں جیتے ہیں وہاں سکریک ہو جاتا ہے اور جب تک یہاں آئیتا ہے تو ٹھیک نہیں ہوتا اچھا جی چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہنمائی کرتے ہیں بیماری کے حالے تھے جو آپ نے سوال کیا ہے مختصر جواب انشاءاللہ قاسم صاحب آپ کچھ فرما دیجئے تو اس کے بعد ہم دعا کے طرف آئیں گے جی بالکل اللہ پاک آپ کوش افاعت آفرمائے میں پڑھنے کے لئے آپ کو پتا دیتا ہوں لیکن تو آپ نماز کی پبندی کریں کسرت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پر ہیں نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو قرآن پاک کی میں صورت پدا دیتا ہوں انہا انزلنا ہوں فی لیلت القبر سو مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے اول آخر آپ درود پاک پڑھ لیں اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ اخلاص اس کی بھی سو مرتبہ تلاوت کی جائے اول آخر درود پاک پر ہا جائے پانی میں دم کر کے آپ اسے پی لیں اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ شفائی کا حملہ تھا انشاءاللہ جی بہت شکی ہے جباک اللہ جی رزین پروگیم کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ ہر روز کی طرح میں پیر صاحب سے گزارش کروں گا آپ دعا فرمائیے اور ہم سب دیکھنے والے سننے والے دعا میں شامل ہو جائیں گے اور آپ سے ہم رخصت ہوں گے انشاءاللہ پروگیم اللہ رحمان الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و کنا عذاب النار الہ العالمین ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری خطاوں کو معاف فرما ہماری مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کو دور فرما بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما بے نمازیوں کو نمازی بنا دینِ مطین کو سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرما یا اللہ شیطان کے شر سے دشمنوں کے شر سے حاصلوں کے حسن سے ہم سب کو محفوظ فرما جتنے اس وائرس کی زد میں ہیں مولا بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں آئیسولیٹ ہیں مولا سب کو شفاء کاملہ اتا فرما اس وائرس کی زد میں جتنے دنیا سے جا چکے ہیں سب کے درجات کو بلند فرما جتنے سوالات کے ذریعے یا ہماری دعا میں شامل ہیں مولا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما نیک مقاصر میں کامیابیاں فرما یا اللہ ہم سب کو حضور کی سچی اور پکی غلامی نصیف فرما اتباع رسول نصیف فرما اطاعت رسول نصیف فرما اللہم رب غفر ورحم وانت خیر راہمین اللہم اہدن السیرات المستقیم وصل اللہ تعالی علی رسول کریم وعلا آلہ وآصحابہ وآہل بیتہی اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین